قاسم ایک سلطنت عثمانیہ کی فوج کا سلار تھا وہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے مختلف باتیں کر رہے تھے قاسم نے مارسی سے کہا لیکن آپ ظاہراً اسلام قبول نہیں کریں گی تو آپ کی ایندہ زندگی کسی مسلمان ساتھی کے ساتھ کیسے منسلک ہوگی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ عیسائی مذہب پر رہیں گی تو شاہد آپ کی شادی بھی کسی عیسائی نوجوان کے ساتھ ہی ہوگی قاسم نے سادہ سے انداز میں مارسی پر ایک اہم سوال کر دیا اس قدر دانائی سے باتیں کرنے والی مارسی کی پلکیں ہیار سے جھک گئیں اور اس کے چہرے پر سرخ سرخ بجلیاں سیر دوڑنے لگیں شادی کے ذکر سے مارسی جزیر ہو کر رہے گئیں قاسم نے مارسی کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہ لڑکی بھی مجھے چاہتی ہے قاسم کو تمانیت ہی محسوس ہوئی مارسی نے قاسم کے سوال پر صرف اتنا کہا مجھے ظہری طور پر اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں میں تو اپنی ماں کے رویے کی وجہ سے خموش ہوں مارسی خموش ہو گئی قاسم اس کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا آج گویا مارسی نے صرف مسلمان ہونے کا اعتراف ہی نہیں کیا تھا ملک ایک طرح سے پیغام محبت بھی قبول کر لیا تھا اب قاسم کسی کا درے کھول کر کہنے لگا مارسی آپ کی ساہر انگیز شخصیت نے مجھ پر جادوں سا کر دیا ہے آپ ایک خاتون ہو کر مردوں سے زیادہ اقل و شعور کی باتیں کر لیتی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے تو مجھے ڈر لگتا ہے آخری جملہ ادا کرتے ہوئے قاسم نے ذو میں انداز میں مسکرا دیا مارسی نے مسکراتے ہوئے پوچھا ڈر کیا اتنی بدصورت ہیں میری آنکھیں قاسم نے مارسی کی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں جھیلوں میں ڈوب ہی نہ جاؤں یہ کھلی شرارت تھی مارسی چھوٹی موٹی سی ہو گئی اس کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا وہ زبان سے کچھ نہ بولی بس ایک بار قسم سائی اور پھر زیر لب مسکرا دی قاسم نے لوہ گرم دیکھا تو مخاطب ہوا مارسی اگر مجھے زندگی میں آپ کے مشفروں کا ساتھ ہو تو میں شہد دنیا کا آدھا فساد مٹانے کی جرت کر سکوں آپ کچھ کہنا چاہتی تھوڑی دیر بعد اس نے الفاظ کا سہارا لیا میرے مشفرے آپ کی بصیرے سے زیادہ نہیں ہو سکتے میرے لیے اس سے بڑا عزاز اور کیا ہوگا کہ میں آپ جیسے سچے اور شجاب سلار کی موشیر کہلا سکوں قاسم کا دل اچھل رہا تھا گویا مارسی نے اس کا اقرار وفا تسلیم کر لیا تھا اچانک مارسی کو شرارت سوجی اور وہ کہنے لگی سلار صاحب کیا آپ نے اس قسم کی وفتگو کے لیے مجھے یہاں بلائیا تھا میں تو سمجھی تھی کہ ملک و ملت کا کوئی فریضہ آپ کو یہاں اس خندر میں کھینچ لائیا ہے قاسم ایک دم خفیف سا ہو گیا اس نے کہا دراصل محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے قاسم نے محاورے کا سہارا لیا تھا لیکن مارسی نے یک لخت ایک نئے رنگ میں بات کی نہیں حضور یہ بالکل غلط فلسفہ ہے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا بہت کچھ ایسا ہے جو نہ محبت میں جائز ہے نہ جنگ میں لیکن شرط یہ ہے کہ جائز اور ناجائز قرار دینے کا فیصلہ انسانی نقطہ نظر کے خیال سے کیا جائے یہ محاورت اور حیوانات پر منظم ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز سمجھتے ہیں اب قاسم کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا اس قدر قابل اور دھنا لڑکی اس کے احساب پر سوار ہو رہی تھی اس نے اپنے اندر کے خواب عیدہ انسان کو آواز دی اور اگلے لمحے مارسی کو حیران کر دیا مارسی اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ کی نظر گہری باتیں بھی پرکھ لیتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ محبت بھی جنگ ہی کا دوسرا نام ہے یا جنگ محبت کا میں ایک سپاہی ہوں ملک و ملت کی بقا کے لیے جنگ لڑنا میرا فریضہ ہے لیکن محبت میرے لیے فرض کی تکمیل کا راستہ میں نے محبت کے لیے بلایا ہو یا ملک و ملت کے لیے ایک ہی بات ہے قاسم کی خوبصورت باز سے مارسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اب وہ لا جواب ہو چکی تھی چنانچہ خفت ام میز انداز میں ماز ہنس کر خموش ہو گئی وقت کافی غزر چکا تھا چینک ایک چم گادر دور کہیں سے اڑی اور چھپک سے مارسی قاسم کے سامنے آگیری یک لخت مارسی کی حضیانی انداز میں چیخ نکلی اور وہ بے ساختہ کی جانب سمٹ گئی اس کے دائیں بازوں نے قاسم کی بائیں بازوں کو چھوا تو اس کے تن میں بجلی سیکوند گئی مارسی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قاسم کے سینے میں ایک لذت کے شگوفے پھوٹ رہے تھے لیکن یہ سب کچھ صرف دور ثانیے کے لیے تھا ایک لمحے مارسی قاسم سے الگ ہو کر بیٹھ گئی اس کا چہرہ شرم و حیاء کی شدت سے انار ہو چکا تھا اب مارسی نے واپس چلنے میں ہی بہتری سمجھی کیونکہ اس طرح قاسم کے بدن سے میس ہونے کے بعد اس کے بدن میں کپ کپی تاری ہو چکی تھی اور وہ کوئی بات کرنے کی حمد نہ کر پا رہی تھی وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور زمین پر پڑے خوشک پتوں کو گھرتے ہوئے کہنے لگی اب ہمیں چلنا چاہیے